السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضانہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی کوئی بحث نہیں کریں گے مگر سنت ایک ہم جو انا ایسے جو انا انجان اس مرکز میں پھٹتے ہیں اور پھر آکے یہاں پہ کٹے ہوتے ہیں ہمیں پوری مواد پورے پاکستان کے لوگ پوچھتے ہیں اور پھر یہاں پہ مرہومی عبداللہ کا خاندان رہتا ہمارے پاس آتے ہیں میں ان کا پٹ پوتا ہوں ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو گزارش یہ ہے کوئی جماعت بنا دیں اگر کوئی پیچھ میں مسئلہ پیدا ہو جائے اختلاف پیدا ہو جائے کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جیسے کہ کل ہم یہاں سے خط پڑ کے گئے تو ہمارے پیچھے ایجنسیاں لگ گئیں ہمارے پیچھے پولیس ہو گئی کل کی بات ہے راکتوں کو راک تقریباً دو وجہ تک ہمیں ریلوکیشنز پہ پیچھے چاپے پڑتے رہے تو کوئی مرکز کی سنت ہے جماعت بنا دیں ہم اسے اپنے شکایات کریں تاکہ یہاں مجمع کٹھا نہ ہو اور لوگ نہ سنیں ہم اللہ کا حکم نبی کے طریقے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا چاہتے صلح جو ہے یہ تو بہت بڑا کام ہے جس کو ہم کر رہے ہیں اور پھر ہمیں پتہ ہے جو نب مولانی علیہ صاحب نے فرمایا تقویٰ ہے توقل ہے تحمل ہے توازو ہے اور پھر اخلاص ہے پھر دعوت ہوگی ہمیں مولانا یوسف صاحب کے بھی مرفضات کا پتہ ہے ایمان اور یقین ایمان کے بعد جو ہے نا اللہ کا حکم نبی کے طریقے کے بعد اخلاق کی ضرورت ہے ہم بالکل نہیں چاہتے جہاں کہیں ہم سے کہیں بھی کوتائی ہوئی ہے ہم اس پہ جا کے افسدفار کرتے ہیں تین سو سے زیادہ جگہ پہ اتقاف ہو رہا ہے دعائیں ہو رہی ہیں ہم بالکل عمال کے علاوہ نہیں چل رہے تو کوئی گزارش یہ ہے چلے تحریر اس کام کا مجاز نہیں ہے مگر کیونکہ جو انہیں یہ سب اس طرح چل رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ کچھ نہیں ہوا تو جماعت بنا دیں ہم اسے مل لیا کریں تاکہ مجمع کٹھا نہ ہوا اندہ ہم بھی نہیں چاہتے کہ شور شرابہ ہو اور ہم تو خدا کی قسم اس مجمع کو روک روکے تھک گئے ہیں یہاں جو یہ آتے ہیں یہ تو تھوڑے لوگ ہیں ہم نہیں چاہتے ہاں مجمع آئے شور مجھے کوئی اور سنیں یہ اچھی بات نہیں ہے مگر یہ ہے کہ جو انہیں کوئی جماعت بنا دیں ہم اس سے رابطے میں رہیں بات کرتے رہیں تاکہ کوئی ایسی بات الحمدللہ یہ آپ کی بات بہت مناسب ہے بہت مناسب ہے اور ایسا کرتے ہیں آپ میں سے بھی کوئی چار چھے آدمی ایسے ہو جائیں اور جو آپ مناسب سمجھیں پرانے ساتھی ہوں تبلیغی ساتھی ہوں اور وقت لگائے گئے ساتھی ہوں اور جیسے آپ نے بات فرمائی بہت مناسب بات ہے آپ پہ سمجھ ہو جائیں اور ہم بھی اپنے میں سے کچھ ایسے ساتھی مقرر کر لیتے ہیں تو وہ ان سے آپ رابطے میں رہیں گے اور کیا کیا باتیں ہوئی آگے آپ کو کیا بات کرنی وہ ان سے ہو جائے گا تو یہ انشاءاللہ پھر آگے ہم بڑھتے رہیں گے یہ بہت مناسب بات آپ نے فرمائی ہے ٹھیک ہے تو آپ بھی اپنے سے اس کو مقرر کر لیں ہم ہی انشاءاللہ کر لیں ہم اپنے پانچ یا چھے افراد ہم کو لکھ کے دے دیتے ہیں آپ بتا دیں ہم کس کو دیں ہم بھی آپ اس میں مشورہ کر کے آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ کوئی ایک بتا دیں کو اس کو دے دیں باقی آپ مشورہ کر لیں تاکہ ہم اس کو آگے پکڑا جائیں نام جو ہے نا ٹیلی فون نمبر اور نام اچھا اس میں ہم نے جو پہلے سوجتا تھا بھائی نعیم شاہ صاحب اور ان کے ساتھ کچھ سے رفق آتے ہیں تو ٹھیک ہے بھائی نعیم شاہ صاحب اور ان کے ساتھ اور ساتھی بھی جوڑ دیں گے اور انشاءاللہ مشورہ والے بھی ہو جائیں گے نرم مجاز لوگ ہوں جی سخت مجاز نام یہ تو تبلیغ میں تو ظاہری نرم مزاج ہوتے ہیں بس میواتیوں کے بارے میں سنا ہے کہ بس کہ ہم آپ سنا کریں آج کے بعد مرکز پہ جتنے اخراجات ہیں ہم کریں گے اور ہمارت کا شوق آئے گا تو معمور بن کے رہنا ہم معمور بن کے چلیں گے انشاءاللہ تعالی آپ یہ صلاح کو آگے بڑھائیں ہم چاہے زمینیں پک جائیں ہم اس مرکز پہ مال اپنا خرچ کریں گے مال کے فتنے سے خرابی آئی ہے آپ کا امت پہلے بھی آسان تھا اور اب بھی آسان انشاءاللہ جاری رہے گا انشاءاللہ بڑے ہیں پانی جی ایک بتا دیں ہم جس کو نام دے دیں کیونکہ یہاں پھونڈنا بڑا مشکل ہے یہاں کہا جاتا ہے بھائی نائمشاہ صاحب ہے بھائی نائمشاہ صاحب جی مناسبے جی ہم ان کو نام دے دیتے ہیں نائمشاہ صاحب کو دیکھنے کی خرد ہو گیا آپ ان کی زیارت بھی کریں جانتے ہیں نائمشاہ صاحب کو تبلیغ میں بالکل میرے مجال رومہ پیتھے جانتے ہیں ہم ان کو بڑے مہربانے اللہ کو جزائے خیر دے آپ ہمارے بڑے ہیں ہم جو اگر کوئی ہم سے کمی کتائی اگر ہوئی ہے تو اس کی بھی ہم معذرہ چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جلدی یہ معاملہ ہو جائے وہ ہم اسے نائمشاہ صاحب کو نام دیتے تھے آپ کا وقت لیا اس وقت ہم جو ہم مشکور ہیں آپ کے آپ نے ہم عزت دی مگر اگر رابطے میں رہتے پہلے سے قبول تر کے پر کٹتا وہ پرواز نہیں کرتا ہمیں بلکل ایسے میواد کو مجدہ کیا ہوا تھا ہمیں ملا کے چلیں دیکھیں کام کس مجھ بڑھے گا اور مجھ بھی بڑھے گا انشاءاللہ ایسے ہی کریں گے انشاءاللہ جساللہ جی ساتھ سیگھ ماشاءاللہ آپ حضرات اس بار کی کوشش کریں گے نہ انشاءاللہ اب بزارش یہ ہے کہ ماشاءاللہ حضرات فکر مند ہیں اور کوشش میں لگے میں ہیں بس اس فکر کو نہ چھوڑی گا خدا نہیں کس کی فکر کے برکت سے ہم یہاں تک پہنچیں پہلے تو سوچ رہے تھے ہوگا کیسے اب کوئی شکل سی نظر آ رہی شکل نظر آ رہی آہ حضر آپ دعاو میں لگے ٹھیک ہے موسیقی 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 ماشاءاللہ حضرات میں بہت اچھی بات فرمائیے بدر کرتے ہیں بے جذبات لیکن ساتھ ایک گزارش بھی ہے درد مندھان اپیل بھی ہے جو ہم اتنے دنوں سے تغوتوں میں کوشش میں لگے میں جس کا ڈاکرن نعیم شاہ صاحب نے ہم سے وعدہ دیا پرسوں اس کے بارے میں کوئی جواب نہیں دیا گیا نہ تحریر لکھی گئی نہ کچھ دیا گیا اس بارے میں ہم افسوس کر سکتے ہیں کہ لیمت اپولو نمازہ تفعلو ایسا کیوں آخر کار ہماری جو ہمارا مدعا جو ہماری باتیں جو ہم نے آپ کے ساتھ اپنا درد دل رکھا اس کا تو کی جواب آیا نہیں ہمیں اوپر سے اور نئی باتیں سنا دی گئیں آخر ایسا کیوں گو رہا ہے یہ حضرات ہمیں کوئی ایسا لاعمل دے دیں ایسا جواب دے دیں کہ جس کے بارے میں ہم اپنے ان دوستوں کو ساتھیوں کو مزرگوں کو کم از کم یہ مطمئن کر سکیں کہ جی آپ آئے ہیں اور آپ کی وجہ سے اتنا مسئلہ حل ہوا یہ جو آپ لوگوں نے ہمیں یہ بات سنائی ہے کہ جی ہم بیزے جاری کر رہے ہیں اور وہ آ رہے ہیں یہ ہے وہ یہ تو آپ لوگوں کا مسئلہ ہے یہ ہمارا تو مسئلہ نہیں ہے آپ لوگوں نے جواب دینا ہے نہیں دینا ہے وہ آپ کا مسئلہ ہے ہم نے تو جو باتیں اور تحریر چاہیئے تھی لیکن ہمیں وہ نہیں دیں گئے اس بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتا دیا جائے کہ ہم کیا لائے عمل طے کریں باقی پھر ہم اس تحریر کے اوپر اگلا اپنا مشورہ کر کے میواز سے اور اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے پھر آپ کو بعد میں جواب دیں گے ابھی تو ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے نہ آج ہم آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں صرف اس بارے میں عرض ہے کہ ہمیں ایک تحریر دی جائے لکھ کے دیا جائے کہ ہمارا یہ موقع پھر اس بارے میں اور اس وقت آپ کو یہ جواب بھی لے گا بس جی آپ حضرات کی اوپر وہ ساری جو باتیں ہمارے سامنے آئیں اور یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو یہ بات ہو رہی ہے اس میں آپ شریک نہیں ہے آپ حضرات کی جو فکر آپ حضرات کی جو کوششیں ہیں وہ رنگ لارہی ہیں ہمیں تو یہی چاہیئے کہ آخر یہی جو جو آپس میں جو افتراک ہے جو تھوڑ ہے یہ ختم ہو جائے اس کی طرف ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھتے چلے جانے ہیں اور اس میں آپ کا پورا کا پورا حصہ ہے اب آپ یہ جو مشورے سے باتیں ہو گئی وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے اب آپ فرمانے کہ نہیں ہمیں تو تحریرن دیں گے یہ تحریر کا کام جو ہے نا تبلیغ کا حاجی صاحب فرمانے لگے ایک موقع پر کہ دیکھو یہ تبلیغ نہیں ہے یو این او کا دفتر بن گیا ہے کاغذی کاغذ کاغذات کاغذات لکھا ہے لکھا تھی لکھا تھی حاجی صاحب اس کے بلکل قائل نہیں تھی بلکہ ایک جگہ تو اور نظام الدین کی بھی جماعت تھی ہم بھی تھے اور وہ تو وہ عادت و شمار جماع کر رہے تھے کتنے ہیں اس بل کے اندر تین چلے والے چلے حاجی صاحب نے فرمائے وہی ہمارے کام کا یہ مزاج نہیں ہے ہمارے کام کا مزاج کیا ہے ہم اللہ سے مانگیں گے اللہ سے دعائیں کریں گے اور پھر اس کے بعد سے سارے ساتھیوں کے سامنے بات رکھیں گے یہ ہماری جو دین ہمیں پہنچا ہے نا یہ سینہ و سینہ پہنچا ہے سینہ و سینہ اور یہاں تک کہ جو حدیثیں ہیں اگر اس میں سے ایک ایسا راوی بھی ہو جائے جو ان قوایق کو پورا نہیں کرتا تو حدیث کی سہت میں بھی فرق پڑ جاتا ہے اس لیے ہمیں تو یہ چاہیے جو ہمارے بڑھوں کی دردی بتائی اس کے مطابق ہاں اگر پھر بھی آپ کا اسرار ہے نہیں ہمیں تو لکھت میں چاہیے تو اس پر ہم مشورہ کر لیں گے اور اگر آپ چاہیں گے جیسے مناسب لیکن گزارش ہی ہے کہ ہم اگر اس کام کے مزاد کی مطابق یہ جو ہم امور مشورہ پڑھتے ہیں نا حاجی صاحب اس کے بھی قائل نہیں تھے یہ کیا ہے یہ کیا مکھنا شروع کر دیا ہمارا کام تو یہی ہے کہ ہم اللہ سے دعا مانگ کر بیٹھیں اور پھر جو بات وہ سامنے ایک دوسرے کے سامنے رکھ دیں تو اس لیے میری گزارش یہ ہے آپ حضرات سے جتنی باتیں ارز کی ہیں یہ کیونکہ مشورے سے بات آئی تھی اس لیے آپ کے سامنے رکھ دی اور اگر اسی پر ہم اتفاہ کر لیں تو اللہ سے دعا مانگیں مانگتے رہیں اے اللہ اپنا فضل فرمان آفیت فرمان ہمیں اس مشکل گھڑی سے باہر نکھاتے دیکھیں یہ ہماری کشتی ڈوب رہی ہے ہچکولے کھا رہی ہے اب تو ساری توجہ اس پر ہو کہ کیسے اس کو سنبھالا بھی جائے اور پار کیا جائے ہم ساری توجہ اس پر ہو ہماری فکر اس پر ہو بہت مشکل میں ہم آئے ہوئے ہیں اور یہ ساری امت کا مسئلہ ہے صرف آپ کا نہیں صرف میرا نہیں پوری امت کا مسئلہ ہے اور ساری دنیا کے اندر ایک مشکل میں آئے ہوئے ہیں وہ سب کو پھر دوبارہ اکھٹا کرنا ہے بکھرمی بکھری بکھری بکھرمی بکھرمی ٹوٹے میں بٹ گئے ہم تقسیم ہو گئے ہم اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمیں ایک کھٹا دوبارہ ہونا ہے ٹھیک ہی انشاء بسم اللہ الرحمن الرحیم کبھی اس مل کے اندر ہم دو مرکز نہیں بنانے دیں گے ہم اپنی جانے دیں ہم اپنی جانے دیں گے سب کچھ لٹا دیں گے لیکن کہیں کسی جگہ دو الگ لقش بھی جمع نہیں ہوگی اور ہم اکھٹے رہیں گے بھار ملکوں کے لوگ آ رہے ہیں ہمارے ملک پر وقت لگ آنے کے لیے ہم جنت میں آکے ہم جنت میں آکے لیکن اس جہاں یہ ایسا نہیں ہے جہاں اکھٹے نہیں ہیں ہمیں وہ کردار ادا کرنا ہے کہ وہاں میں اکھٹے ہو جائیں کیونکہ اگر کہیں کسی ملک میں کسی جگہ پر اکھٹے ہو کر کام نہیں کیا جارہا ہے گویا کہ کام کا نقصان ہے اور ہمارا نقصان ہے اور ہمیں وہ کردار ادا کرنا ہے اللہ نے ہمیں ایسا موقع دے دیا ہے ہم وہ کردار ادا کرنا کہ سب کیسے خطے ہو جائیں اس کے لئے کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے اللہ سے مانگنا ہوگا سب سے پہلے اللہ سے مانگنا ہوگا اور ایسا مانگنا ہوگا رو رو کر مانگنا ہوگا ہم سوڈوش دوستو 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 ہم موسیقی 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 آجائے جب بھی وہاں سے آجائیں گے انشاءاللہ علیہ وسلم سے مل بیٹھ کر آپس میں ہمارا مشورہ ہوگا نظام تین بھی عالمی مرکز ہیں یہ ان کی شعب ہیں لیکن ان سے مشورہ ہوگا اور مشورے کے بعد انشاءاللہ جو تیہ ہوگا اللہ کے وضل و کرم سے جو تیہ ہوگا اس کے بعد آپ کو پتاک کریں گے یہ کام آگے چل پڑا ہے لیکن آپ کی محرات سے آپ کی دعاوں سے آپ کی فکر سے اللہ تعالیٰ آپ کی دعاوں کو آپ کے آنے جانے کو آپ کے فکر کو قبول فرمائے عالمی فکر کی اس لئے اللہ پاک جائے ہمارا آنے جانا اور جو اس میں جان مال وقت لگا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس کا بدلہ کیا ہے اللہ تعالیٰ جانت میں آپ کو بدلہ آخرت ہمارا مقصود ہے جس کی دنیا میں تو کوئی بات نہیں صحابہ اکرام نے جان مال وقت لگایا لیکن قبولیت مانگی اس لئے ہمیں ہر حال ایک دھوٹا دو گھنٹے نہیں ان کے دو حضرات کہنا اس کے دھوٹوں مانگتے تھے اور دو چار مہینے نہیں سالوں مانگا اللہ کہ اللہ اس کام کو قبول ہمارے اللہ تعالیٰ قانیٰ وہ کچھ سبھی تھی کہ ہم نے قبول اس کے بعد اللہ سے دعا مانگی اللہ ہوجہ بھی قبول کر لے اپنے لئے بھی قبول کی دعا مانگی تو اللہ رشاء ہو تیسا اللہ ہم نے آپ کو بھی قبول یہ قبول کی دعا مانگی کہ ہے اللہ اللہ آ جائے گا سب کھول دونوں جانا ہے یں جانا ہے کیوں جانا ہے مفتر مفتر یہ مفتر یہ مفتر ہم کھول یہ ملتا ہے اب نحن دا ملتا رجوید بجرم ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے